یہ گٹ اور گٹ ہب یہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کلاس میں تو یہ صرف نئے لوگوں کے لیے جو ہے نا ریپیٹ کر رہا ہوں گٹ کیا چیز ہوتی ہے جی گٹ is a version controlling system اچھا اب version controlling کیا ہوتا ہے اس کی ہم زیادہ detail میں جائے بغیر میں آپ کو ذرا یہ سمجھا دیتا ہوں کہ گٹ ہب ڈاٹ کوم ڈیویلپرز کا سوشل میڈیا ہے ٹھیک ہے اور ڈیویلپرز سوفٹ ویر ڈیویلپرز جو کوڈنگ کرتے ہیں اپنا کوڈ گٹ ہب ڈاٹ کوم پہ وہ آکے شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کیوں کہ فیس بک اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ تو اچھا فوٹو اور دوسری چیزیں شیئر ہوتی ہیں انسٹاگرام پہ کوئی بھی کسی کا کوڈ دیکھنے نہیں جاتا پہنچ گیا یہ اچھا تو بھائی کوڈ نہیں دیکھنے جاتے لوگ وہاں پہ وہاں پہ لوگ جو ہے وہ فوٹوز دیکھنے کے لیے جاتے ہیں عام طور پہ ٹھیک ہے اور کیا کہتے ہیں یوٹیوب پہ لوگ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے جاتے ہیں عام طور پہ کوئی میرے جیسا بیوگوف ہوتا ہے جو کلاس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں لیکن عام طور پہ جاتے لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے اچھا گٹ ہب ڈاٹ کوم پہ لوگ جو ہے نا کوڈ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ جی آج کل مارکٹ میں کیا کوڈ چل رہا ہے کونسے سوفٹویر لوگ بنا رہے ہیں کیا کوڈنگ میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے وہ سب یہاں سے آپ کو پتا چلتا ہے اچھا تو آپ سب لوگ جنہوں نے ابھی تک گٹھب ڈاٹ کوم پہ اکاؤنٹ نہیں بنایا ہے سب سے پہلے تو آپ یہ کریں گے کہ گٹھب ڈاٹ کوم پہ نا ایک عدد آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے اچھا اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ کیا کریں گے ہم اس کلاس میں جتنی بھی کوڈنگ کریں گے میں جتنی بھی کوڈنگ کروں گا تو میں آپ لوگوں سے وہ گٹھب ڈاٹ کوم کے ذریعے شیئر کیا کروں گا اچھا اور آپ بھی آج کے بعد جو اسائیمنٹ بنائیں گے وہ سارے کے سارے اسائیمنٹ جب تک آپ گٹھب ڈاٹ کوم پہ پش نہیں کر دیتے پبلش نہیں کر دیتے جب تک آپ کا وہ اسائیمنٹ ایکسپٹیبل نہیں ہوگا تو یہ سمجھ آگے ہی سب لوگوں کو بات تو اس وجہ سے آپ نے جو سٹیپس میں بتا رہا ہوں اس کو اپنے غور سے دیکھنا ہے کیونکہ اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو جب ہی آپ کو سمجھ آئے گا اور سمجھ آئے یا نہ آئے پبلش تو اس میں جب تک آپ کریں گے نہیں آپ اس کلاس میں ایکسپٹیبل نہیں ہوں گے تو سب سے پہلے اپنا کام آپ شروع کریں گے میں گٹھب ڈاٹ کوم پہ آ چکا ہوں یہاں پہ چھوٹا سا پلس کا بٹن آ رہا ہے اور یہاں پہ لکھا بار ہے نیو ریپوزٹری میں یہاں پہ ایک نیو ریپوزٹری بنا لوں گا یہ ریپوزٹری کا تو ہیلو ورلڈ ریپو میں نے کر دیا یہ مجھے نیچے وارننگ دے رہا ہے کہ آپ کی جو ریپوزٹری ہے نا وہ اسپیس کیونکہ اس میں نہیں ہوتا ہے لاؤ تو کہہ رہا ہے وہ اسپیس ڈیش میں کنورٹ ہو جائے گا تو یہ مجھے نیچے یہ بات بتا رہا ہے اچھا ڈسکرپشن جو ہے وہ لکھنا آپشنل ہے فیلحال میں کوئی ڈسکرپشن نہیں لکھتا ریپوزٹری کو بائی ڈیفولٹ ہم نے پبلک رکھنا ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے پبلک کو دکھانا ہے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں پرائیویٹ بھی ہم رکھ سکتے ہیں لیکن پرائیویٹ صرف اس صورت میں رکھنے کی آپ کوشش کریں جب کوئی پرائیویٹ کوڈ ہے یا کوئی کلائنٹ کا کام آپ کر رہے ہیں جیسے ابھی میری ریپوزٹری میں آپ نے شاید دیکھا کہ ایک دو ریپوزٹریز پرائیویٹ تھیں لیکن وہ کیونکہ ایسا فریل آنسر میں کسی کیلئے کام کر رہا ہوں ہمارا مین مقصد اصل میں یہاں پہ پبلش کرنے کا چیز ہے مین مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو وہ چیزیں دکھائیں کیونکہ اس کلاس میں بیٹھ کے آپ جو مرضی تیر مارتے رہے ہیں کسی کو پتا تھوڑی چلے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ہر جگہ پبلش کرنا ہے جو بھی ہم یہ کلاس میں کام کریں گے اس کو ہم ہر پوسیبل طریقے سے اس کا مشور مچائیں گے سب لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اچھا تو پبلک کر کے میں نے اس کو اچھا باقی کی اپشن سارے میں نے ڈیفولٹ پہ چھوڑے ہیں بھی اور کریئٹ ریپوزیٹری کا بٹن دبا دیا جس نام لکھا ہے اور پبلک تو پہلے سے سیلیکٹ ہوا ہوا تھا اب میرے پاس کیا ہو گیا جی یہ ریپوزیٹری ایک بن کے آ گئی ہے اچھا ریپوزیٹری is nothing but a folder ٹھیک ہے ریپوزیٹری کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے نام جس ٹرمنالوجی اس کی رکھی ہے انہوں نے but it is just like a folder کہ جیسے آپ نے گوگل ڈرائیف پہ ایک فولڈر بنا دیا ٹھیک ہے but یہاں پہ تھوڑی سی ٹرمنالوجی اسی وجہ سے اس کی الگ کی ہے کہ فولڈر سے تھوڑا سا مختلف ہے فولڈر سے تھوڑا سا مختلف اس وجہ سے ہے کہ ایک ریپوزیٹری میں آپ کیا کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کو رکھتے ہیں اچھا اب یہ جو ریپوزیٹری ہے یہ جو فولڈر ہے یہ سپیشلائزد قسم کا جو فولڈر ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں نے اپنے کمپیوٹر میں کلون کرنا ہے اچھا کلون کرنے کے لیے میں کیا کروں گا میں یہ والا سب سے پہلے جو url ہے یہ جو مجھے اس نے دیا ہے اور اس کو یا تو میں ایسے رائٹ ٹلک کر کے کپی کرلوں گا اور یا تو یہ چھوٹا سا جو بٹن ہے اس کو دبانے سے بھی یہ کپی ہو جاتا ہے تو میں نے یہاں سے اس کو کپی کر لیا اچھا اب میں آؤں گا اپنے کمپیوٹر میں میں نے اپنے کمپیوٹر میں آ کے کیا کرنا ہے ٹرمینل کھولنا ہے ٹھیک ہے جی اچھا ٹرمینل اگر آپ ونڈوز میں کھولتے ہیں تو بائی ڈیفالٹ وہ کہاں پہ کھولتا ہے سی ڈرائیو میں کھولتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ میک پہ یا لینکس پہ کھولتے ہیں ٹرمینل تو بائی ڈیفالٹ وہ یہاں پہ کھولتا ہے علیف مدہ لکھا بار ہوتا ہے it means home اچھا یہ جو home کا چکر ہے کیونکہ mac میں اور linux میں drive letters نہیں ہوتے drive letters مطلب c drive, d drive, e drive یہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے اس کے اندر ایک ہی drive ہوتی ہے اور اس drive کے root کو یہ کہتے ہیں home سمجھانے کے لئے کہہ رہا ہوں لیکن ایک جگہ ہوتی ہے اس میں home تو وہ کہتا ہے بس یہاں سے شروع ہے کہانی ٹھیک ہے یہ دیکھو ابھی بیٹھے بیٹھے میرے پاس ایک آئی ہے brief آئی ہے یہ تم لوگوں کو دکھاتا ہوں chatbot کی پہلی کلاس ہے نا آج چل جا بھئی پڑھے اس کو اگر پڑھا جا رہا ہے تو want to build an app with we'll use open ai whisper and gpt تینوں وہی technology لکھی ہے جو ہم ذکر کر رہے تھے last with following features the app will record transcribe using open ai whisper summarize اچھا یہ آخر میں اس نے بھی summarize والی بات ہی کر دی خیر summarize تمہارے لیے ہے اور بچوں والی بات ہوگی جب ہم یہ course کر لیں گے پورا تو اس میں جو چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ تو وہ summarization وغیرہ پھر بچوں والی بات ہے یہ پورا اس نے نا login sign up line up سب لگا کے اور front end flutter پہ بنایا گا کوئی مسئلہ نہیں ہے flutter کے بھی بچے ہیں ہمارے پاس flutter پہ میں خود تو نہیں کرتا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا ابھی میں اس کو جواب دیتا لیکن class ہو رہی ہے تو class کے بعد دوں گا اچھا جی تو کیا کہہ رہا تھا میں اس کو clone کرنا ہے میں نے اپنے کمپیوٹر میں git clone اور وہ والا url جو میں نے github.com سے کوپی کیا ہے ٹھیک ہے github.com سے یہ میں نے url کوپی کیا ہے اس کو درہ میں فول سکرین کر دوں یہ url میں نے یہاں پہ پیسٹ کر دی ہے اچھا تو یہ کمانڈ جیسے ہی آپ چلائیں گے آپ کے پاس most probably آ جائے گا ایرر میرے پاس ایرر نہیں آرہا لیکن آپ کے پاس ایرر آ جائے گا اچھا دوسرا ہی ہے یہ کمانڈ آپ نے ہوم پہ یا سی ڈرائیو میں نہیں چلانی ہے صحیح ہے یہ میں ذرا پہلے ڈیکسٹوپ پہ چلا جاؤں سی ڈیکسٹوپ پہ گیا ہے میں سی ڈیکسٹوپ پہ گیا ہے میں سی ڈیکسٹوپ پہ آ گیا ہے سی ڈیکسٹوپ پہ آ گیا ہے یا آپ جس فولڈر میں بھی اپنے پروجیکٹس کو سٹور کرتے ہیں آپ وہاں پہ چلے جائیں گے اور وہاں پہ جا کے آپ نے اس کو کلون کرنا ہے اب میں یہاں پہ لکھوں گا گٹ کلون اور وہ یوارل کھا میں نے انٹر کیا میرے پاس یہ کلون ہو گیا ہے آپ کے پاس آئے گا ایرر آپ کے پاس ایرر اس وجہ سے آئے گا کیونکہ آپ کے پاس گٹ انسٹال نہیں ہے آپ کے پاس وہ کہے گا کہ گٹ is not recognized as internal اور external command تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے گوگل ڈاٹ کام پہ جا کے آپ لکھیں گے جسٹ آپ لکھیں گے گٹ گٹ اب نہیں لکھ رہا ہے اس دفعہ میں آپ نوٹ کیجئے گا صرف گٹ لکھا ہے میں نے thank you گٹ لکھ کے جیسے ہی میں نے انٹر کیا تو آپ دیکھیں گے گٹ scm کی ایک ویب سائٹ آگا اس میں آپ جائیں گے اور آپ میرے پاس یہ download for mac آ رہا ہے آپ کے پاس download for windows یا download for linux یا download for mac depending on کے آپ کس operating system پہ لکھا رہا ہوگا آپ اس پہ click کریں گے اور اگر آپ mac یا linux پہ تو اس میں command آجے گی انسٹال کرنے کی اگر آپ windows میں تو وہ ایک binary file آپ کو download کر دے گا .exe اس میں آپ next next کریں گے یہ انسٹال ہو جائے گا ٹھیک ہے انسٹال کرنے کے بعد پھر یہ والا آپ کو error آنا بند ہو جائے گا اور آپ کے پاس بھی اسی طرح سا یہ clone ہو جائے گا جیسے میرے پاس ہوئے اچھا clone ہو گیا جی اب clone کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے cd کر کے اس repository کے اندر چلا جاؤں گا اچھا اچھا اس کو میں folder میں جا کے دکھاؤں گا کہ یہ دکھ کیسا رہا ہے یہ میں desktop پہ آگیا اب آپ desktop پہ آپ دیکھیں یہ hello world repo کر کے ایک folder بن کر آگیا it is just like a folder but اس میں difference یہ ہے کہ جب اس کو میں hidden files کو show کروں گا یہاں پہ تو یہاں پہ .git کر کے hidden file شو ہو گئی میرے پاس windows میں ابھی اگر آپ hidden file شو کریں گے تو ایسے .git بنا بار ہوگا آپ کے پاس اچھا اس .git کو جائنا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا یہ this folder is handled by git itself جو git کا software آپ نے install کیا وہ اس کو دیکھے گا وہ سمجھے گا کہ اس کے ہاتھ کیا کرنا ہے آپ نے اس کو delete نہیں کرنا آپ نے اس کے ساتھ کوئی چھہر شاڑ نہیں کر نہیں اس کے اندر جا کے آپ کوئی changes کرنے کی کوشش نہیں کر نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں کیا کرنے لگوں اب میں چلا جاتا ہوں cd کر کے اس folder کے اندر hello world repo enter ٹھیک ہے اور دیکھیں اب میں اس folder کے اندر آ چکا میں clear کر رہا ہوں اس screen کو اب note کریں میں اس folder کے اندر آ چکا ہوں hello world repo اس folder میں آ کے میں اس folder کو کس میں کھول میں کھول 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 میری ماشین موجود ہے میں لکھوں گا code space dot تو یہ کیا ہو جائے گا VS code کے code editor میں اوپن ہو جائے ٹھیک ہے اچھا یہ VS code editor install کیسے ہوتا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں میں کیونکہ اگر یہ install نہیں ہوگا آپ کے کیوں جو ہے وہ it is used for different kind of use case وہ جو ان کا hardcore C sharp کا پورا framework dotnet کا وہ اس کے لئے optimize کیا انہوں نے اس کا size بھی کافی بڑا ہوتا ہے اور جو java script وغیرہ یا python وغیرہ کی programming کے لیے یہ انہوں نے چھوٹا ورجن اس کا بنایا ہے جو مزید ایکسٹینڈ گیا جا سکتا ہے جو بھی لینگویج لکھ رہے ہیں اس کی ایکسٹینشن کر لیتے ہیں آپ لینٹنگ بیوٹی فائر اور پتہ نہیں کیا کیا اور بھی سارے ایکسٹینشن کے ذریعے آپ مزید اس کی capabilities کو بڑھا سکتے ہیں ٹھیک تو یہ والے پہ جا کے vs code پہ جا کے اس کی ویب سائٹ پہ چلتا ہوں اور میرے پاس دیکھیں لکھا رہا ہے ڈاؤنلوڈ فور میک آپ کے بس ڈاؤنلوڈ فور وینڈوز یا لینکس لکھا ہوا آ سکتا ہے اس کو میں نے کلک کیا کلک کرتا ہی اس نے کہا بھائی ڈاؤنلوڈ آپ کی سٹارٹ ہو گئی ہے تو میں کینسل کر دیتا ہوں اس کو میرے پاس پہلے سے یہ انسٹال ہے تو once آپ اس کو انسٹال کر لیں گے تو پھر یہ آپ کو جو get sorry code space dot command آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی اچھا code space dot command اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے کہ code کا مطلب ہے vs code open کرو اور اس کے آگے space لگا گے جو تو یہ میں نے اس کو بولا تو اس نے کھول دیا اب مجھے اس terminal کی ضرور دی ہے terminal بند کر دیا اب آگیا جی میں vs code میں vs code میں آکے اب میں نے اس repository میں بنائی ایک ادت file my file dot txt ایک file بنا دی میں text file اس میں مینے کوئی بھی text value لگ دی کچھ بھی text میں لگ دیا میں آکے اب اس file کو میں پس github dot com پہ 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 میں کیسے کروں گا اس کے لیے کچھ commands ہیں وہ commands دیکھ لیتے ہیں اچھا ان commands کو لیکن چلانا کہاں پہ مجھے اس folder کے اندر جو کے سیم چیز ہے آپ کے system کا ہی وہ terminal ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے command plus back tick button دبائیں گے تو نیچے سے یہ نکل کرا جائے گا بھار ٹھیک windows میں mac ou linux کمانڈ اس کی سیم ہے کمانڈ پلس کنٹرول پلس back tick ٹھیک یہ کمانڈ ہے اچھا یہاں پہ اوپر آب ہی رہوتا ہے یہ terminal پہ کلک کریں گے نیو terminal لکھیں گے کلک کریں گے یہاں پہ تو اس سے بھی یہ کھل جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں کنٹرول پلس back tick انہوں نے یہ کمانڈ یہاں پہ بتائی ہوئی ہے اچھا جی کمانڈ پلس back tick کر دیا میں نے اب یہاں پہ آکے میں تین کمانڈ لکھوں گا جس سے کیا ہوگا یہ جو فائل ابھی ابھی میں نے repository میں بنائی ہے یہ واپس github dot com پہ push ہو جائے گی get get space add dot dot کا مطلب بھی یہ کہ اس folder میں جو کچھ بھی ہے سب کو add کر دو enter اس کے بعد git commit minus m اور کوئی بھی message میں نے کہ first commit اچھا اس پہ میں enter کروں گا میرے پاس تو یہ کوئی error نہیں دے گا لیکن آپ کے پاس پہلی دفعہ میں error دے گا میرے پاس نے کوئی error نہیں دیا ٹھیک چل گیا کہ one file change one insertion کہ one line insert ہوئی ہے add ہوئی ہے آپ پاس یہ error دے سکتا ہے اگر پہلی دفعہ git install کیا ہے تو آپ کو یہ بولے گا کہ اپنا email اور username آپ set کریں اور آپ example کے طور پہ دو کمانڈ بھی دے گا وہ کمانڈ کیا ہوگی git config minus global user dot name اور اس کے آگے name لکھا ہوگا پھر اسی طرح email تو آپ نے کیا کرنا اس پوری کمانڈ کو اپنے copy کر کے na hazardous چلانا ہے دو کمانڈ ہوگی دونوں کو الہدہ الہدہ آپ پہلے ایک کو copy کریں گے اس کو run کریں گے دوسرے کو copy کریں گے اس کو run کریں گے run کرتے ہو آپ کیا کریں گے وہ نام ہٹا کے اپنا نام لکھ دیں گے آپ جیسے اس نے abc add abc dot com لکھا ہے تو اس کو remove کر کے اپنا email پہ لگا کے اور command سلا دیں گے تو ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے لکھنا git push that's it git push جب آپ لکھیں گے تو ایک window کھولے گی جس میں آپ سے وہ کہے گا login with github تو میرے پاس اس لئے نہیں کھولی میرے پاس پہلے سے login تو بہت easy ہے اچھا یہ git push کے اوپر جو window کھلتی ہے جو جو کہتا اگر آپ کے باس ہے تو دیکھ لیجے گا کچھ اس کو research بغیرہ کر کے ونڈو 7 پہ وہ کیسے چلتا ہے ٹھیک ہے تو کوشش کریں سب لوگ کے اچھا یہاں سب لوگ کے لیپ ٹاپ موجود ہے کوئی ایسا تو نہیں ہے جو لیپ ٹاپ کے میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ سب لوگ کوشش کریں کہ at least windows 10 کا latest والا version آپ کے پاس install ہو ٹھیک جو latest والا version ہے وہ آپ کو کیسے پتا چلے گا آپ لکھیں گے آپ کلک کریں گے window plus r اور اس میں ایک چیز لکھیں گے یہ لکھیں گے win ور اور enter کر دیں گے تو آپ کو ایک window کھول دے گا جس میں لکھا جائے کہ version کیا ہے windows کا ابھی latest version چل رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں میرے خیال 20 h2 چل رہا ہے یہ ہے latest version windows کا windows 10 کی بات ہو رہی 22 h2 جو ہے اس کا latest version ہے windows لکھیں جب آپ win work لکھیں گے تو اس طرح کی window کھل چاہیے اور یہ پہ دیکھیں یہ version 22 h2 یہ بتا رہا ہے تو کوشش کریں نہیں یہ تو پتہ نہیں window 11 کر نہیں آرہا 19 1941 build ہے اب یہ نئی والی کا build number ہے وہ کیا تھا اچھا وہ build number ختم کر دیا ہے انہوں نے ایسے کر دیا ہے یہ تو یہ اس کا latest release ہے کوشش کیجئے کہ آپ windows 10 کے atleast آپ latest version پہ ہوں تو یہ آپ کے ساتھ مسئلہ نہیں کرے گا ریفریش کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو یہاں سے میں نے پش کی کمانڈ چلائی جب تو میرا سارا جو کوڈ تھا جو میں نے یہاں لکھا تھا وہ کیا ہو گیا گی پہ 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 ریفریش کیا تو مجھے میری فائل نظر آگئی ہے اچھا اب کسی کا کوئی سوال ہے اس میں تو پوچھ سکتا ہے ایک سوال ہی ہو سکتا ہے اس میں اگر میں مزید چینجز کروں تو پھر میں کیا کروں گا تو میں دونوں تینوں کمانڈ دوبارہ سے چلاوں گا یہ میں اچھا کمیٹ جو میسج ہے مائنس ایم کر کے وہ آپ میسج میں کیا لکھتے گا یا میری فائل کو تو دو لائن کا جو کوڈ تھا وہ یہ پہ 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 چکے ٹھیک ہے تو جتنی دفعہ بھی آپ چینجز کریں گے پوش کریں گے وہ پہ جائے دوبارہ اچھا اب مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر میں میں پہ پہ دیا گٹ پہ پہ دوسرے کمپیوٹر پہ کلون کرنا ہے تو کلون کرنے کے لیے میں ہرہ والا بٹن دباؤں گا اور مجھے یہاں پہ وہ ہی والا url مل رہا ہوگا جس سے میں کلون کیا تھا میں اس کو دوبارہ کو کمپیوٹر کو کسی بھی نئے کمپیوٹر میں کلون کر گا کلون ہو جائے گا کیونکہ یہ پبلک ہے میری بنائی ریپوزیٹری آپ بھی کلون کر سکتے ہیں کیونکہ یہ پبلک ہے اگر میں پرائیویٹ کر دوں گا پھر آپ کو نظر ہی نہیں آئی گی جی بلکل اس طرح کر سکتے ہیں کہ پہلے سارا کوڈ لکھ لیں اس کے بعد ایک ہی دفعہ گیٹھب میں پش کر رہے لیکن جو ریکمینڈ طریقہ ہے سب لوگ جو فالو کرتے ہیں اور میں بھی ریکمینڈ کروں گا آپ کو وہ یہ ہے کمیٹ دیکھو کمیٹمنٹ سے نکلا ہے کمیٹ تو جب بھی آپ کسی سوفیر بنا رہے ہوتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا ہے کچھ کام کرتے ہیں چار پیج بھی بنا لیتے ہیں تو زائر ہے آپ لنج بریک سے پہلے دو پیج بنائیں گے لنج بریک کے بعد دو پیج بنائیں گے جیسے ایک فنکشنالیٹی آپ کی کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس کو کمیٹ کرنا کمیٹ کرنے سے کو کلاوڈ پر بھی چلا جاتا ہے تو اس کی دو دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس سے ہسٹری بیلڈ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو جب جب آپ کمیٹ کرتے ہیں تو ایک ہسٹری وہاں پہ بن جاتی ہے جیسے فوتو شاپ کے اندر کنٹرول زیٹ پیچھے آجاتے ہیں تو اسی طرح اس میں میں پیچھے آگے بھی دیکھ سکتا لیکن ہم بات میں ڈسکس کریں گ اور کسی کا کوئی 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 سمی جی کمان ٹرمیل ای ہاں کمان ٹرمیل ایک ہی بات سر دوسرا سوال پوچھا کھلون کرنے کا چکر تو مشکل تھا لگ رہا تو کوئی اور طریقہ نہیں اس کا ڈائریک ڈاؤنلوڈ ہو جائی ہے یہ آپ پہ ایک طریقہ موجود ہے ڈاؤنلوڈ ڈزپ کر کے ہے لیکن ڈاؤنلوڈ ڈزپ آپ جواب کریں گے نا تو گٹ کے سارے فیچر سے محروم ہو جائیں گے گٹ کے جتنے فیچر ہیں کمیٹ پوش ہسٹری مینٹین کرنا اور کمپیر جن وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ کو گٹ پروائیٹ کرتا اس سب سے محروم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنا اصل مقصد آپ گٹ پڑھانے کا اس پوائنٹ پہ یہی ہے کہ آپ گٹ سے فمیلیر ہو جائیں اور جب آپ ایک دفعہ پوش اور پول کرنا شروع ہو جائیں گے نا یہ چھوٹ یہ سٹارٹ ہے آپ کے لیے ونس آپ سٹارٹ لے لیں گے نا آپ کمفرٹیبل ہو جائیں گے تو آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ گٹ کے نئے نئے فیچر خود ہی پتہ چلتے جائیں گے ٹھیک ہے اب گٹ کی اس وقت ویلیو جو ہے ایک سوپویر ڈیویلپر کے لیے گٹ کی جو ویلیو ہے وہ بہت وائٹل ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی بندہ ٹیلر ہے اور وہ آپ کو کہے کہ میں نے کبھی سلائی مشین تو نہیں چلائی سلائی مشین تو مجھ نہیں پتہ کوئی بات نکل آئی سلائی مشین تو مجھ نہیں پتہ مثال کے طور پہ ایک دوست ہیں ہمارے تو وہ نئے نئے لگے ہیں بھی تو ان سے بات ہو رہی تھی ایسی ہم تو بڑے ایکسائیٹڈ ہمارا بچہ لگا ہے ابھی نیا نیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو سکھایا ہے انہوں نے zero کرنا سکھایا ہے AK47 use جہاں پہ وہ لگے ہیں تو law enforcement کا ادارہ ہے تو میں نے کہ zero کرنا سکھایا ہے آپ کو یہ کیا ہوتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ ان کی ٹریننگ ابھی شروع نہیں ہوگی یہ تو ٹریننگ شروع ہوگی تو سکھائیں گے ان کو لیکن وہ سوال ایک دم میں شوق ہوگی میں نے کہا یہ چکر ہے یہ سکھایا نہیں تمہیں ٹریننگ کیسے دیئے پر اس نے کہ ٹریننگ تو ابھی شروع نہیں ہوگی تو کیا کہتے ہیں جب آپ کسی کلائنٹ سے بات کر رہے ہوں گے نا تو اگر آپ کوئی ذکر نکل آیا اور آپ نے غلطی سے یہ کہ دیا کہ مجھے گھٹ نہیں آتا ٹھیک ہے تو جیسے ایک پولیس والے کے لیے اکی 47 کو زیرو کرنا آنا چاہیے اس کو اسی طریقے سے ایک سوفیر ڈیویلپر کو گھٹ آنا چاہیے اگر اس کو گھٹ نہیں آتا آنا آپ سوچے کوئی پولیس والے میں نے کبھی گھن تو نہیں چلائی آپ کہیں گے تو یہ لٹکا کے پھر کیوں رہے کرکو یہ ہی چلو کوئی اور مثال دیتا ہوں جو سب لوگ ریلیٹ کر پائیں کوئی بندہ وہ ڈرائیور ہے اچھا وہ یہ کہہ دے کہ مجھے بریک نہیں پتا اس نے کہا بھا بھر بریک کا ڈرائیور ہے ہوتے ہیں ہمارے بس والے ہوتے سارے بھر 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 ہوتے ہوتے تو یہ بھائی اس کی ویلیو وہ والی ہے اگر آپ کوئی بھی انٹرنیشنل کلائنٹ جس کے لئے آپ کام کر رہے ہوں گے وہ بائی ڈیفولٹ یہ کنسیڈر کرتا ہے کہ آپ کو گٹ آتی ہے اگر اس کو پتا چل گیا کہ آپ کو گٹ نہیں آتی ہے تو وہ یہ بائی ڈیفولٹ ایزیوم کر لے گا کہ آپ کو کچھ بھی نہیں دوست نے کہ اس ون بھی تو ہے مائکرو سوف کا منجان جو گٹ سے پہلے وہ ہی چلتا تھا اچھا اب چکر ہوا یہ اس میں کہ آپ کو جو انہوں نے بہت اچھی بات کیے اصل میں میں یہ بات اس لئے نہیں کر رہا تھے کہ آپ سب نئے ہیں انہوں نے کیونکہ ایکسپیرینس تو ان میں سے کوئی ایک آنی چاہیے اچھا آئیڈیلی آپ کو گٹ آنی چاہیے کیونکہ جو نئے بچے جتنے بھی نئے سٹارٹ اپس جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گٹ پہ پرانے بھی ایوین بہت سارے گٹ پہ مووو ہو گئے کیونکہ انہوں نے پرابلم کیونکہ میں سب سے بڑا مارکٹ شیئر ہے نا ورژن کنٹرولنگ میں وہ گٹ کا تو اگر آپ گٹ آتی ہے تو باقیوں کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورتی نہیں ٹھیک ہے آپ ایسے imagine کریں اس کو کہ بندہ آپ سے کہہ رہے ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی آتی ہے آپ گاڑی چلانی آتی آتی کیا آپ اس کو Ferrari دیں گے چلانے کے لیے آپ تھوڑا سا دریں گے شاید کہ یہ بندہ آلٹو چلاتا ہے Ferrari اس سے سمالی جائے نہیں جائے لیکن اگر کوئی بندہ فراری چلاتا ہے آلرہی تو آپ بولیں گی آلٹو چلائی لے گئی آلٹو چلائی لے گا تھوڑا سکتا ہے مسئلہ ہو لیکن یہ چلا لے گا تو یہ چکر ہے اگر آپ کو Ferrari آتی ہے تو ایسا نہیں بولا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ٹیم میمبر اصل میں تو یہ جو ورژن کنٹرول لگ ہے جب چار پانچ لوگ ایک ساتھ مل کے کام کرتے ہیں تو اس کے لئے اس کو بنایا گیا ہے تاکہ سب لوگ ایزلی کوڈ اپنا پوش کر سکے شیئر کر سکے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کوڈ پوش کرتے ہیں کوئی بھی ٹیم میمبر آپ کا تو ایک سرور ہوتا ہے وہاں جا کے پوش ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو آپ پوش کرنے ایزلی پوش کرنے کلون پوش کرنے جو ہم بناتے ہیں یہ خود جگم کرتے ہیں کہ پہلے آپ انکٹ کریں اور انشیالائز کریں اس کے بعد کسی ایزلی سٹیمس میں دیئے دور پہ لیکن کلون کا ذکر جو ہم طریقہ اس پر پہ ایزلی آپ سکتے ہیں کیا فرق ہے بلکل آپ نے صحیح پیچانا یہ سب سے آسان طریقہ ہے جو میں نے find out کیا ہے جو پانچ منٹ میں سکھا دوں میں اچھا وہ init وغیرہ بھی کر سکتے ہیں آپ once آپ familiar ہو جائیں تو پھر تو آپ جو مرضی کرتے رہیں جی یار ابھی آپ صرف ڈی سنٹرلائز کو دیکھیں جو گٹ ہے ڈی سنٹرلائز کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں کلون کروں گا تو یہ پوری ریپوزیٹری کلونوں کے میرے پاس آئے گی اچھا آپ کریں گے تو پوری آپ کے پاس کلونوں کے پوری جائے گی ایسا نہیں ہوگا کہ کچھ فائل ادھر ہی رہ گئی کچھ آگئی صحیح اس کا یہ مطلب ہے اچھا اب آپ سوچیں گے کہ یار سنٹرلائز کیسا ہوگا تو سنٹرلائز کیسا ہوگا اس کو چھوڑ دیں ہم نے کرنا ہے گٹ تو آپ اس کو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے آپ ایک دو دفعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں خود ہی سمجھا جائیں گے یہ ساری گٹ کی ہوسٹنگ اچھا گٹ ہم کیوں کر رہے ہیں یہ دوست نے سوال کیا دوست نے سوال لیکن وہ اتنے پاپولر نہیں گٹ ہب ڈاٹ کوم زیادہ پاپولر اس وقت ہے اس لئے اس پہ کر رہے ہیں ونس آپ اس پہ سیکھ جائیں گے تو آپ کسی پہ بھی کر سکتا ہاں نہیں گٹ ہر کسی کی بات نہیں ہے دیکھو ایک پوسٹ ہے ایک پوسٹ ہے اب وہ تم فیس کے اوپر توجہ دیں اور گٹ کے اوپر توجہ دیں ابھی ادھر ادھر دیکھیں گے تو آپ مسئلہ ہو جائے گا کسی اور کوئی سوال ہے اچھا جی تو ہم اس ٹاپک کو یہاں پہ وائنڈ ڈاپ کرتے ہیں اور نیکسٹ کلاس میں آپ جب بھی آئیں گے تو آپ کے پاس یہ اس طرح کی ایک ریپوزیٹری بنی بھی ہونی چاہیے اور اس میں کچھ نہ کچھ فائل پوش ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہو جائے گا سب لوگوں سے یہ ٹھیک جی